اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرام قدر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل انشاءاللہ عید الفطر ہونے کی وجہ سے ہم کیونکہ ہر سال ساتھ مل کر مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن اس سال لاکڈاؤن کی وجہ سے ہم مسجدوں میں نہیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں یہ عبادت کرنی ہوگی کیونکہ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک میں آپ حضرات نے اپنے اپنے گھروں میں بہتر سے بہتر عبادت کی ہے اسی طرح رمضان کے عید کی نماز بھی اپنے گھر میں ادا کریے کیونکہ یہ نماز تھوڑی سی طویل ہے لہٰذا میں آپ حضرات کی آسانی کے لیے اور ہر انسان اپنی نماز کو ادا کرنے کے لیے عید الفطر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے ایک مختصر سا عید کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس طریقے سے اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں طویل تو آپ حضرات جانتے ہیں ہر سال میں ہمارے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں لیکن مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں دو رکعات نماز عید الفطر پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ نیت کریں اور دو رکعات نماز عید الفطر پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ کے نیت کے بعد اللہ اکبر کہے اور سورہ الحمد پڑھے سورہ الحمد کے بعد سورہ النانزلنہ پڑھے یا جو سورہ آپ کو آتا ہے وہ سورہ آپ پڑھے اس کے بعد پانس تقویر پانس جو ہے خنوط ہے پہلی رکعات میں وہ خنوط بھی کافی طویل ہے لہٰذا آپ اگر وہ خنوط نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ ربنا اکبر لی پڑھئے یا اللہمہ کلے ولی اکل پڑھئے یا صرف اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد کہے کے اللہ اکبر پھر جو ہے خنوط پڑھے ایسا پانس خنوط پڑھنا ہے پہلی رکعات میں پھر رکو میں جانا ہے پھر سجدے میں جانا ہے دو سجدے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے اور پھر دوسری رکعات میں بھی ایک الحمد ایک کلولہ پڑھ کر چار خنوط جیسے پانچ خنوط آپ نے پہلی رکعات میں پڑھی تھی اسی طرح چار خنوط اس رکعات میں بھی ادا کرنا پڑھنا ہے اور وہی اسی طریقے سے یا تو اللہ ہمہ کلولی اکل یا ربنا اکبر لی یا اللہ ہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد پڑھ کے چار خنوط پڑھ کے پھر رکو میں جا کے سجدے میں جا کے اور تشہور سلام پڑھ کے آپ اپنے نماز کو تمام کر سکتے ہیں یہ مختصر سا مختصر سا طریقہ ہے نماز عید الفطر کا اس سے مختصر اور کچھ نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ اپنے اپنے گھروں میں یا نہیں اگر طویل پڑھ سکتے ہیں تو پہلی رکعات میں یک الہم اور سورہ آلہ پڑھیں دوسری رکعات میں یک الہم سورہ سب وشم سے وہ دہا پڑھیں اس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے اپنے ہاتھوں موبیل رکھ کے کوئی پڑھ سکتے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن مختصر طریقہ یہی ہے کہ دو رکعات نماز صبح کی طرح پڑھیں ایک الہم ایک انہیز نانزلنا پانچ خونوت اس پانچ خونوت میں پہلی رکعات کے یا تو دعای امام زمانہ پڑھے اللہم کل و لی اکل یا ربنا اکبر لی والے والدی یا پڑھے یا اللہم صلی اللہ حمد پڑھے یہ اس طریقے سے آپ پانچ تکبیر کہیں پانچ خونوت پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوسری رکعات میں چار خونوت پڑھیں اس طریقے سے آپ نماز کو تمام کر سکتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مؤمنین جو اپنے اپنے گھروں میں عبادتیں قائم کیے ہیں اور قرآن پڑھے ہیں روزہ رکھے ہیں بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان تمام کے گھروں پر رحمتِ برکتِ نعمتِ نازل فرما اور ان کے عبادتوں کو ان کے روزوں کو ان کے خیراتِ قرآن کو تیری بارگاہ میں خبولت نہ عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما اور اس وبا کے وجہ سے ہم تمام انسان پریشان ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس روزوں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کرونا کے ویرس کو جل سے جل خاتمہ فرما اور ہر انسان کو اس سے محفوظ فرما صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ